ہم جناب سے سامنے استاد اللہ کریم بحر المصحب جناب قبلہ علامہ محمد باست کمی آپ نے مقصود سنداز میں ذکر فضائی لہو مکتہ محمد وعالی محمد بیان فرمان دے اور انتی فرم باز میرے نہیت واجب علی اترام سید اللہ کریم عزت امام جناب بی سید سجاد حیدر شماری تشریف فرمان اکتا فرمان بی علی بی علی بی علی بی علی یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القاہ مجلس ازادی مقبولیت وستیو آواز بلند صلوات بانیان مجلس تھی جمعی مرخومین اپنے اپنے مرخومین اور اس علاقے جتنے سادات ممنین ازدار وائزین زاکرین شہدہ اور اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھا نہ لنے انہ سارے اندے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات جتنے تو ساموزد اور مطرم شرفہ ازدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی ازدار کافی ہے تو ڈازدار ہی جو بڑا مقام ہے ہر چہرہ زیرہ کو دانا ہے چند منہیں ایکی تھی باقی ہیں شاید سنیاں نہیں تشالہ کسے دی تھی دکھی نہ ہوئے پتہ اسے پہ انہوں ہندہ ہے جس دی دکھی ہوئے پھر اٹھاوی سفر کرڑی دکھی ہے جہاں دیکھ گھر آج دو جنازے اور ایک جملہ زندگی پھر نہیں بھولنا باوہ سجاد شاہ جی زندگی پھر نہیں بھولنا کہ خاندان اہل بیعت دی اپنی قسمت انہ دی ہر دھی دکھی ہے آنکھ کو تمہیں گن دینا تودھا سیر اٹھٹا سا چبر ہے پاک رسول دی دھی دکھی جڑی بابا تو بات جتنے دن زندہ رہی ہے تڑپ دی رہی مولا علی علیہ السلام دیاں دیاں دکھی جڑیاں انہ دینا اج بزاراں درباراں اج رول دیاں و دیاں اگلے دو جملے تھے توڑے ہائے نہ نکلی تو نہ اپنو ارمان لکسیں امام حسن دیاں دیاں دکھی جڑیاں آج بابے دے کول رو دیاں ویٹھیان تے امام حسین دیاں دیاں تے دکھان دیاں آدمو امام حسین دیاں دیاں دکھی امام حسین دیاں دیاں تے دکھان دی ہاد مک گئی تے ستم امام دیاں دیاں رول گئی کوئی کدائیں کوئی کدائیں کوئی کدائیں جلس پاک سینڈنو آج اس دکھی دیننے چھ اس تے اجلے تے لٹے گھار دا پرسہ دیں میں تشیف لے سارے خیالات تو بے نیاز ہوکے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی سلوات ماشاءاللہ انتہائی پورت عقیدت اور پورت روحانیت محول ہے دن بھی بڑا دکھی ہے اور سلسلہ بھی طویل ہے میرے بعد ملک دے بادشاہ آبائے زینوز آقری تا سلسلہ ہے جیسے جو ایک شخصیت ایسی میرے کول بیٹھی ہے کہڑی الحمدللہ ہر پہلے توں کاملن ذکر بھی ذاقری بھی خطابت بھی اور از روح انسان بھی عظیم شخصیت سارے دے سارے اور پھر میں اللہ دے شکر ادا کردہ کہ پھر اس امام بارگاہ آج زندگی تواڑی ایک دفعہ زیارت نصیب ہوگی میں ایک طالب علم دے ایسی اتنال جو آج دن ہے اسے تیہی بحث کرنا مناسب سمجھ دا انہیں تو دا خطیب دیا اپنی پسند ہے ذاکر دا اپنا ذوق ہے کہ جو پڑے پبندی تو نہیں ہے ذکری تو کرنا ہے نا لیکن اگر ایس موضوع تے بحث کیتی ویندی نا جس معصوم دا دن ہووے اسے معصوم دی زندگی تے بحث کیتی جائے تو اے نکی پودنوں بہت زیادہ فیدہ حاصل ہونا ہے انہیں پھر ہر امام دیا گلہ چھوٹیاں چھوٹیاں وڑیاں وڑیاں یاد ہو وڑیاں آج دے دن ہے تا دو ماہ سمجھ دا لیکن ذکر قصر تنال امام حسن علیہ السلام دا ہندہ ہے چونکہ پاک رسول دا ذکر شروع ہو جانے یکم ربی الاول تو بات پھر وہ سارا چان نہیں بابا جی پاک رسول دے ذکر دے سارا چان نہیں تو میں جڑے چند لمحات پھر اتنی عظیم شخصیت دے پاس انہال بیک ہے امام حسن مولا دی زندگی دے جوانی تک تو شاید نہ پہنچا بچپا نہ دیا ایک دو گلہ آکھ ہوتا تو انہوں بطور حدیعہ پیش کر دے پہلے تھے سارے آکھو الحمدللہ پھر ایک پھر آکھو الحمدللہ تو سارے ساتھ دے بھی خیر آکھو شکرن للہ اے حامد شکر میں تا تو کیوں کراہ ہے اس واسطے کے اللہ حسن کیسے امام اطافر اللہ حسن کیسے امام معصومین اللہ حسن کیسے امام اطافر بھائیں تے شکرِ اصائی ناندی چوکھٹے بیٹھے ہیں باہ میں کوئی بامب مارے تامیہ چوکھٹے ہیں باہ میں کوئی گولیاں مارے تامیہ چوکھٹے ہیں باہ میں کوئی فتوے لائے تامیہ چوکھٹے ہیں اصائی مناسب سمجھ دیا اس نو پسند کر دیا کہ بسترت ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مر جان نالو چنگا نہیں کہ بندہ چوکھٹے معصومین تے قربان ہو جائے اللہ حسن کیسے امام اطافر بھائیں اللہ حسن کیسے امام اطافر بھائیں صلی اللہ حسن علیہ السلام علیہ ان نوازتیں اہل سنت دی کتابوں وچوی ایک نص موجود ہے جملہ چھوٹے ہیں مختصر لیکن ہوتی گہرائیے چکر بندہ جائے تو اشرے پڑے جا سکتے ہیں اور پانچ قصیدیں امام حسن علیہ السلام دے اس حق جملے دیتیج کہ کہ حسن علیہ السلام ماں کی گود میں بیٹھ کر لوہ محفوظ کا مطالعہ کیا گیا لوہ محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے تو مڑمنہ پوسین جو علوم لوہ محفوظ میں ہیں وہ سب علوم امام حسن مولا کے سینے میں موجود ہے لوہ فوری طور دے تو ان پہچاوا کہ مولا حسن علیہ السلام نے مدینے ہیک قاتل دا فیصلہ کیتا ہے تے بابے دی موجودگی ج کیتا ہے تے سارے مدینے حضور دے صحابی ہیں دی موجودگی ج کیتا ہے اس لئے دوسرا دور ہے اس بندے دا جے دیاں عدالت دیاں دھمہ ہے توجہ توجہ دا میں آدھی کوئی نا سجاد سانوں تے دی لطیف جملے آدھے نا جو مجلس جنت بندیاں میں دی ہیں اوہ میں آن دے نہیں انہوں سجدے بڑھے نا ٹھیکے جی بھئی میں تو ان فوری مدینے لے چلتا جی فوری دیکھو فکت وڑا ہے فوری مدینے جو میں ایتھیا سبیس نہ کر دے کہ فلان جاتے قتل ہویا جی تو پھر ایسے مقدمہ چلا جی کہ جی اے فیصل ہویا جی لے ابتدائے مجلسے چھے میں تو ان مدینہ رہے چل دا مدینہ ہے کہ قتل ہویا کہ فیصلہ ساڑھے امام حسن علیہ السلام نے کم سیند عالم اچ کی تھا چلو حالے بھی تو سارے متوجہ نہیں ہو پہلے میں تو نے قتل دی ابتداد ستا ہوں اوہ دے بعد اکھی ہوئے تھے کہ اللہ سناو دے سانیتا رستہ ہور بھی ہے ہور رستے تھے جا کے بھی میں امام حسن علیہ السلام دی زندگی دے دو اشارے پیش کر سکتا ہوں قتل دی بابا جی یہ ہے کہ ایک بندے نے جانور زبا کی تھے جانور جیڑے بھی جانور زبا کیتا سا جیڑے بندہ جانور زبا کرے اوہ خنجاتے بھی خون ہاتھتے بھی خون کپڑے تے بھی خون ایتو تہیں چھٹا ایتو جانور نو زبا کرے کے فارغ ہوئے ایتو کچھ تقلیف محسوس کیتی اس پیٹے چھ خنجر سمیت اینج خرابے علے پاس سے نکلے اتھے پہنچتا گیا ہے اگو تازہ بندہ قتل ہویا پہ ایک گھبرا کے پچھا ہٹے ہیں جو مہیں کےڑی مصیبت پہ گیاں اینج سمجھو دو کلیاں دے فاس لیتے اپڑتا پہ آئی جو اگو مقتول دے وارے سب پڑے پہ ہیں انا خنجر چھوڑی خون سمیت ایتو ناپلے آؤ جی بیٹا خنجر چھوڑی خون انا ایتو ناپلے پہلے آؤ رہا کے فیصلہ کریئے ایت دے ہون کوئی مکرن دی کجائش ہے کجائش ہے ہونے مکرے تین بلکل پتہ بھی انہا کٹنے تو یہ جتھ مقدمہ گیا اوہ کٹنے تھے اس وقت اس بندے نے کم کی تا زبان نو تالا لالے اوہ سجاد چاہ جی اینج مڑی ہے اینج مڑو نا تاکہ توڑا چیرہ سیدھا میرے لپاسے ہو جائے ایت ہون ہون میں مجھائے ہون نورانی چیرہ میں نظر آئے گا زبان نو اس لالے تالا اگلا جملہ میں آکھے نہ آتا مجلس مسل جنت ہو جائے گی زبان نو تالا لالے ازتے ادھے لولا لائی سے ایک کڑیاں اینج رلییاں کیوں ہیں کڑیاں اے میں چھوڑی سٹیاں ہوا کپڑے بتلا ہوا کدھے نہیں تھا ادھے لگا ونیا اے خنجر اے چھوڑی اے اے خون اے بلکل اوہ بندہ تازہ قتل ہویا اے زبان نو تالا لالے مکرن علی تے گالک آئی نے انہاں نپیا انہوں اسے کفیتے ہی تے دربار چلے گئے آگئے دربار مدینے دا تے اگوں او بیٹھے جیدی عدالت دیاں دھمائن اور تُنہاں کھڑا کر جائے نقشہ رہے زینے جی اے بلکل ٹھیک جی اُنہاں کہ جناب اے بندہ ویکھ لو اے دے ہاتھ فاصل تو پکڑے اے بندہ ساڑے بندہ تا قاتل ہیں مقدمہ دارش کیتا جائے اور ساڑھا فیصلہ کیتا جائے مقدمہ دہر ہو گیا ایف ای آر درج ہو گیا لے جی عدالت نے جیرہ شروع کی تھی عدالت نے جیرہ شروع کی تھی اتھو آواز آئی اتھو اے خنجر تیرے کول ہے اے چھوڑی تیرے کول ہے خون تیرے کپڑے ہیں انہاں تیرے پکڑے ہیں ترہ چار سوال ہو گئے جی ہون عدالت نے سوال دا انداز بدلیا وہ اس صفائی واسطے کو جاندے ہیں انہاں تیرے پکڑے ہیں وہ سفائی واسطے کو جاندے ہیں وہ سفائی واسطے کو جاندے ہیں میں کسی دھا ٹھیک پہ پڑھنا ہوں ہے بابا جی سور ٹھیک ہے اچھا صفائی باس لیکن جانتے ہیں لیکن ترے میری اس آنکھے کے صفائی کے لیے میں کچھ نہیں کہتا انہوں نے لوڑی نہیں رہی انہوں نے کہا فیصلہ لکھو جی آل قتل و بیل قتل قتل دے بدلے قتل تلے دس خات اتے مور اعلان ہوگا ہے پرسو اس بندے نو دربارج قتل دے بدلے قتل کیتا جائے گا فیصلہ سون لیاست اللہ ادھے لائی رکھیس اللہ پرسو آن دے انڈھیل نہیں لگی کوئی لگ دی پرسو آن دے انڈھیل نہیں لگی اوہ مدینہ اکٹھا اسحاب اکٹھے قاتبانے ہوئی اکٹھے راویان اکٹھے داڑیاں اڈینیاں کٹھیاں جوان ہوئی اکٹھے تھے بچے ہوئی اوہ دربار گیا بھریا ویکھن بندے آئے بے ایک بندے نو آج قتل کیتا جائے گا قتل دے بدلے قتل کیتا جائے گا دربار بھر گیا اوہ جناہ کرسی عدالت تھے اوہ صاحب بھی بے گئے جناہ دربار بھرے ہوئے اس بندے دے ہاتھ بدے ہوئے اوہ ویا کے چرمی فرش بچ چکا چمڑے دا اوہ دتے جناہ وہ دے ہاتھ بدے کھڑے نال جلاد کھڑے جلاد دے ہاتھے ننگی تلوار ہے عجیب جیہ منصر اللہ جنہیں تو نظر آرہے گا نہیں آرہے ہیں سورے اصحاب بیٹھیں نگاہ اس پاسے نوجوانہ دے نگاہ اس پاسے بچے اندرہ نے کہا اس پاسے بچے اندرہ چی رہے تھے تھوڑا تھوڑا خوف بھی ہے آہاہ در بھی ہے پھر ابھی تلوار چلے گی سر اڑ جائے گا تلوار چلے گی سر اڑ جائے گا تلوار چلے گی سر اڑ جائے گا پانچ منٹ باقی ہے سزا تے اعمل درامت کرنے چھ تھ پانچ منٹ باقی ایک شخص دوڑتا لگایا ٹھہرو 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 اس نو قتل نہ کرنا اس بندے دا قاتل میں ہوں بندے دا ہٹلا سا ہٹا اتلا اتا دھوڑ دا دھاندا دھوڑ دا بندے انجھ کرے کے دھوڑ دا دربار دے ویچ آکن آلی چا ہیک ویری نہیں کئی ویری اس اطراف کی تا او دا قاتل میں ہاں او دا قاتل میں ہاں او دا قاتل میں ہاں حیران تو ساں ہی ہوئے ہو ہوئے ہو نا یہ نہیں بھی کدھی ہوئی جو بندے آکنے پہ انجھ چھوڑ دے او دا قاتل میں ہاں ٹھیک ہے اتھے رولہ ہور مات گیا دربار اچھے اتھے رولے یہ مات گیا بھی اے کمال نہیں ہوگیا بھئی آلی قتل تے دے کھولے موقع دو تے پکڑے گئے تے خون تے دے ہتھاں پیرا تے آئی تے سائیں اے اسموں پکڑے صفائی واسطے اس آکھیا کجھ نہیں صفائی واسطے اس آکھیا کجھ نہیں تے پہلی عدالت رہے دے قتل تا فیصلہ کی تا پانچ منٹ پہلے بندہ دا قاتل میں ہاں قاتل میں ہاں اتھے تم مات گیا رولہ سارے ہو گئے پریشان میں انہوں نے پریشانی دا نقشہ بھی بنا کر دے دینا جو میں واپے سجاد سارے بندے ہوں دے پہ چیرہ انہوں نے آگیا زارد ہو ٹھوک ہے خوشک زبان لگ گئی تعلونا نہ کوئی اونن پتہ لگے نہ کوئی اسنوں پتہ لگے نہ کوئی پتہ لگے جیرے تلے بیٹھے ہیں یعنی صحابیان پتہ بھی نہ لگے قاتبان فہی نوں پتہ نہ لگے راویان پتہ نہ لگے خود جیرے تخت بیٹھے انہوں پتہ کوئی نہ لگے چیرے سارے اندھے پی لے رانگ بابا جی تو ساڑکل دعا لینے چیرے سارے اندھے پی لے رانگ سارے اندھے زارد ہٹھ لے ساں ہٹھاں اتھ لے ساں اتھاں سارے پریشان سارے پھنس گئے مشکلے سارے پھنس گئے ایک میں نہ رہل کے کہے سارے پھنس گئے مشکل ہے صدقے جاں وہ آکھ چاہی تو سامنے مشکل کشاں جے عہدِ ویکھیا تو جنابِ علی علیہ السلام تو امامِ حسن علیہ السلام نے بابِ دی انگلی پکڑی ہوئی تو باپ بیٹا دونوں دربارج داخل ہو اگر گھر سناویں جے بس کروں بڑی بہروادی بس ٹھیک ہے علی علیہ السلام آگئی نال امام حسن علیہ السلام نے انگلی پکڑی ہوئی دربارے داخل ہو گئے انہ سارے بھی بیکھ لیا اے بیٹھے ہیں او دو بندے کھڑے ہیں جیدے قتل در فیصل ہو چکا ہی یا جیدہ دائی میں قتل یا جنابِ علیہ السلام کھڑے نال امام حسن علیہ السلام کھڑے کیڑا سونا منظر ہو سی جنابِ امیر المومنین مولانا چھوٹے سنج اکلی میں امام حسن علیہ السلام دوسرا تاجدھار مولان چیڑے تا مسکرہات اے جو ایک کیا دن آج خیر ہے آج تھاڑے رنگ پکڑے آج چیرے زردین او خیر تا ہی نہیں ہوٹ سکی ہو انہیں پاپا جی آج دے اشارہ کر کہتا ہے نا آج تا تیرا چیرہ ملت ہویا ہے تجی میں اس گل کیتی ہے میں تو نے کرنی ہی تا سارا دن یاد رکھی آئے اوہ جو میں کہتا ہے یا علی شکریہ آگئے ہو 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 اے یا علی شکریہ آگئے ہو ہے کہ میں ہو راکھنے ہیں آج ہے یا علی شکریہ آگئے ہو شاء اللہ مشکلے نہ پویجڑے لے تو سانہ ہوگو مولا فرمینے نے کیوں خیر انہیں انہوں نے تب بولنا ہی نہیں جنہیں ہٹھا بیٹھے یا اسے ہی بولنا ہی نہیں جنہیں تاکھتے بیٹھے اینج میں ایک کہتا ہے یا علی اینج میں کدھی ہوئی ہے لدس نہ دیکھی نہ سنی مولا کمال نہیں ہوگئی فرمائے کی ہوئی اوزا گئی اے وے کھونا اے آلہ قتل اس بندے گولے خجرے دے گول آئی خونے دے آتے آئی سانہ ہیں انہوں پکڑے آئی تے پرسوں گالوں ہی آئی مقدموں ہی آئی صفائی واسد اس آج کیا کوئی نہ آئی تے میں دے قتل دا فیصلہ کیتا آئی تے جا علی اینج میں کدھی ہوئی پرسوں دے قتل دا فیصلہ میں کی دے سزا تو پنچ منٹ پہلے اے بندہ دوڑتا لگا ہے سارا کام بھی خراب کارن چھوڑے آئی 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 اور پاک رسول دیری سالت دی قسم نہ میں سمجھان دی بھی یہ فیصلہ کی میں کرنا نہ اینج میں سمجھان دی بھی یہ فیصلہ کی میں کرنا کیسے انہوں قتل کرنے کیسے انہوں چھوڑنے قتل کے دی گردن ترکھنے کیسے انہوں ماف کرنے ککھ نہیں پتا لگ دا سانوں کسے نہیں سمجھا رہی فیصلہ کی میں کرنے لکھ لکھ جان قربان بس اس کا فیصلہ تو میرا حسن بھی کر سکتا میں پہلے تو لچیرے بکھا اس کا فیصلہ تو میرا حسن بھی کر سکتا ہے یہ کھر آپ پہ دے مقالی ہے مولا علی علیہ السلام بیٹا وانا ذرا بری کر اچھی کرو کر تو برداشت کرے تو یہ مولا علی علیہ السلام جناب حسن علیہ السلام نو ایک گھر سمجھا کے لائے آ بیٹا دربارج وینے آ او تو ایو جا مقدم ہے فیصلہ تیرے ذمہ لے سا تو ادھا اے فیصلہ کر نہیں سارے ہاں کہے نہیں تو بالکل نہیں تو قطن نہیں مولا علیہ مدینہ لے اندرسنا چاندیان جیرے علم میرے سینے چاہے اوہ علم میرے حسن بھی سینے چاہے جیرے فیصلے میں ہون کر سکتا اوہ فیصلے میرا حسن علیہ السلام اس کا مصنی نہیں کر سکتا بھئی جیرے جناب نے فرمایا اس کا فیصلہ تو میرا حسن بھی کر سکتا ہے علیہ السلام میں نہیں پتا تُوزا کتنے متوجہ ہو سو درباری چون جیرے انہاندے چیرے بڑھے نا اوہ میں تون بڑا دستا ہوں سان ایڈے 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 انہوں سمجھ نہیں صدق جامعہ کتنی دعا دے سکتے ہو اور ایک وری پیرا کہو الحمدللہ اللہ صاحب کیسے امام عطا فرمائے مولا فرمید حسان جی بابا بیٹھو مسنا دے قضا پہ بیٹھو چیف جسٹس کی سیٹ پہ آدھر اجدو باندام میں عودے بیٹھے ہی ہے بادشاہ سامنے بیٹھے نہیں مدینہ دے صاحبی مدینہ میں سارا یہ کٹھا لہے میرا پتر میری موجودگی اچھ اس قتل دا فیصلہ کر جس قتل نے سارے مدینہ نو چکرانکے رکھ دیتا لہے تھوڑے تصور کرو اور اگلے سال تک تصور توڑے ذہن محفوظ رہا چاہی دا کہ چھوٹے سنج امام حسن علیہ السلام ممبر تے ساج کے دیکھ گئے اسے اے ساجت حج کے ممبر تے بیٹھے چہرے تو نور ساتے چہرے تو نور ساتے نور نور ساتے چہرے تے وجاہت جلالت عظمت شرافت سعادت صداقت افت اسمہ چہرے تو آیاں تمانینہ تھی تمانینہ یہ لفت وادے واسدے تمانینہ تھی تمانینہ نہ کسے دا ڈر نہ کسے دا خوف نہ ازدھراب وہ اتنا بڑا مسئلہ جدہ کسر پتہ نہیں لگا بابا نے میری ذیمہ میں لیا فتوہ اینجر ہر کسر پتہ پہ لگ دائی بھئے ایتھے علم دا سمندہ رہے جدہ تھٹھا مار رہے مولا حسن علیہ السلام ساج دھج کے ممبر تے جلوہ فکار مولا نظر آ رہے ہیں مولا حسن نظر آ رہے ہیں آنے چاہیے دے نہیں آ رہے دے تو آٹی کسمات مولا ممبر تے بیٹھیں سنوٹا کموشی پورے مجمج او دو بندے کھڑے باقی مجمع بیٹھا تے جناب حسن ممبر تے سارے دو بلا مولا صلی اللہ علیہ السلام مقدمہ بیان کیا جائے آہ 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 تھوڑی ہوں دی دماغی کھڑے کھڑی ہے نہیں بھائی لطفی لینہ ہے نقشہ دوسر ہے نا مقدمہ بیان کیا جائے جناب آلہ قاتل اس بندے گولیں موقع تو یہ پکڑے گے خنجر تلوارے دے اتھچے خونے دے کپڑے ہیں تے موقع تو اسنو سائیاں پکڑے تے صفائی واسطے اس آنکھیاں کچھ نہیں کچھ بیان نہیں ستتا تے 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 پہلی عدالت نے پہلی عدالت نے یہ دے کتل دا فیصلہ کی تے آئے پنچ منٹ پہلے اے شخص دوردہ لگا ہے اس کئی ویریا کہا قاتل میں قاتل میں قاتل میں قاتل بھین اتنے پھچا کرنا وہ سجاج شاہ جی وہ بندہ دا جی بیان ختم ہوا اس ایک ہے بیان ختم ہوا مجمد پھر سناٹا خموشی جناب حسن مجتبہ لک لک سلام اکلی میں محمد دوسرے تاجدار سبت اکبر شہزادہ سلح و امن مولا نے اینج کر کے نا جناب علی علیہ السلام اپنے بابے کو ویکھنا شروع کی تا اینج ہر بندے در ویدی آئیں اینج ویدی آئیں ویدی آئیں ویدی آئیں سنگر مجمد در ویکھ کے مولا صاحب فرمیدین فیصلہ سنو تساں اتنے متوجہ کوئی نہیں ہو جتنے ادھر بہارہ لے ہو گئے ہیں گل سجی کرنی چاہی تھی نا بڑھڑے ریڑ کے نیڑے ہو گئے جیڑے اچھے سن دیں ہم نے کان اینج کی تے امام دے موہ برائے راست سنی یہ فیصلہ اگلے نو پچھوں ہوت دے کے نا پچھنا پوے کے آنکھیں ریڑ کے بندے نیڑے بھائی ساں رکھ کے بندے آدھے تو اسے اتنے متوجہ نہیں ہو قوت سماعت و بسارت جناب حسن علیہ السلام دے چہرے دے رکی ہوئے لکھ لکھ سلام اللہ صاحب کیسے امام عطا فرمائے مولا فرمیدین فیصلہ سنو خموشی سناٹا سماعت و بسارت جناب حسن مجتبا کم شرید عالم چہرے دے رکی مولا فرمیدین سنو میں حسن ابن علی میں سبت اکبر میں فرزند علی و بطول میں لخت جگر جناب سیدہ میں اکلیم امامت کا دوسرا تاج دار میں حسن فیصلہ کرتا ہوں میں حسن فیصلہ کرتا ہوں میں حسن فیصلہ کرتا ہوں حالیویدون نہیں دے سلام میں حسن فیصلہ کرتا ہوں عدالت اس کو بھی بری کر دی ہے عدالت اس کو بھی بری کر دی ہے عدالت اس کو بری کرتی ہے اور اب عدالت اس کو بری کرتی ہے توانویں رولہ پہ ہے بچے سجان سے اور ہوں گے تے اتھے رولہ ڈھیر آئی توانو رولہ سے اس وقت پہ ہے نا توانے پیچھری ساری سنا بیٹھا توانے زینàngے اتنا ہی رولے ہیں یہ بھی کدھی فیصلہ ہویا پر احسے دوں مچ کیا بھالی رولا ماں تو نکسہ بڑھا دے آو جی او در وی دے دے دی او در وی دے دے دی او در وی دے دے دی او بھی بری دے اللہ دسو او بھی بری دے او بھی بری دے آو بری دے 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 ہاں بہت بری تو اوہ بری قتل کی مہ 찡ی اوہ بری بری قتل ہو بری جملہ به درہ سید دعا لڑی کرن فیصلت شاک تو ویکن جنب علی علی علیہ السلام علی پاسے کرن فیصلت شاک تو ویکن جنب علی مولا در ویکب جنب علی علی علیہ السلام ویکیا فیصلت تکردن شاک تو وہ دن میرے لے پاسے صدق جامعت لک لک سلام کراؤ میرے طرف کیوں دیکھتے ہو جس نے فیصلہ کیا اسے سب کچھ ہو جس نے فیصلہ کیا ہے آج گلس آگئے ہیں ہور خطا باتے چھے یہ چیز اگر ہر امام دیئے پڑھیاں میں دیا نا ساڑی یہ مجلسوں دے رنگ ہو رہے ہیں لوگوں کو بہت کچھ تاریخی حقائق ہوتے ہیں اسے رنگ دے ودیاں تو سامی اس سے اٹھ اٹھ کے نعرے مار دے پجا پجا بندہ جیلے اٹھتے ہو نا تو سامی اسے گلتے اٹھتے ہو یہ اے تاریخ پڑھیاں میں دینا ہر امام دیئے تاریخ دیئے انہیں یہ فیصلہ تو انہوں سال پورا مطمئن رکھے گا دیتے بہو ہوگے اچھا ہی نہیں مولا فرمائن دنو ہے مجھے کوئی پوچھ دیو جس طرح فیصلہ ایک انہوں سے پوچھو بابا جیو صلی اللہ علیہ وآدہ شروع ہو گئی ہیں یا حسین لکھ لکھ سلام مولا دن آم بھی سامنے یا حسین سبت اکبر فردان دیلیو بطول لخت جگر سیدہ فیصلہ کہاں سے دونوں بری کیسے کوئی ریفرینڈس کوئی حوالہ فیصلہ کیسے مسکرہ کے فرمائن دنو قرآن سے جڑے اگلے جملے نا تون زندگی بھر نہیں بھولنے تون وست امام حسن علیہ السلام دا زندگی بھر نہیں بھولنے جڑے انہوں نے قرآن سے مولا فرمائنے قرآن سے مولا فرمائنے قرآن سے مولا فرمائنے قرآن سے قرآن میں بھی جاننا قرآن میں ایسا فیصلہ نہیں ہے قرآن میں ایسا قتل نہیں ہے قرآن میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے قرآن میں ایسا کوئی بات نہیں ہے قرآن میں ایسا فیصلہ نہیں ہے میں پانچ ساتھ بھی آکھ جملہ اکھنا آدھر قرآن میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے قرآن میں ایسا قتل نہیں ہے مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدان چپ رہو اگر یہ باتیں قرآن مجید سے تمہیں مل جائیں پھر ہم کیوں آئے ہیں یہ ایک گلن قرآن ہے توان اللہ بجان اصلا کیوں آیاں اگلے جملے سنو تو لطف لو اور جڑے جنب بندہ انہیں چملے سنے گا نا وہ دہاں ٹھرے گا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سنو حقائق قرآن ہم جانتے ہیں دقائق قرآن ہم جانتے ہیں رموز قرآن ہم جانتے ہیں اشارات قرآن ہم جانتے ہیں تاویل قرآن ہم جانتے ہیں تنسیل قرآن ہم جانتے ہیں تفسیرِ قرآن ہم جانتے ہیں قرآن کے ستر بطونے گرائیاں ہم جانتے ہیں ہر گرائی سے ہم واقع ہیں قرآن کے فیصلے ہم جانتے ہیں قرآن کے اشارے ہم جانتے ہیں قرآن کے رموز و دقائق ہم جانتے ہیں کیوں؟ جہاں سے قرآن آیا ہے وہی سے ہم آیا ہے جہاں سے ہم آیا ہے وہی سے قرآن آیا ہے ٹھیک حاضر ہی ہوگی فرمیدن سنو فیصلہ قائد دونوں بری کیسے سنو دونوں بری کیسے امام صلی اللہ فرمیدن سنو فرمیدن اس نو اس واسطے چھوڑ دیو ایک قاتل ہے ہی نہیں اس کل پوچھ لو اگے نہیں بولیا ہون بولے سی اس کل پوچھ لو اس جانور جبا کی تھا این چھوڑ دو کہتا ہے قاتل ہی نہیں این نو ہون اس واسطے چھوڑ دیو جو اس ہیکنی جان بچائی ہے این چھوڑ دو اور مولا نے فوری قرآن مجید دیا سنو قرآن کہتا ہے من قتل نفسن بغیر نفسن اوفسادن فی الارض فقاننا ما قتلنا سا جمیع ومن اہیا ہون فقاننا ما اہیا ناسا جمیع کیا قرآن نہیں کہتا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی جرم کے قتل کیا اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا اس نے پوری نسل اور انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک کی جان بچائی اس نے ایک کی جان نہیں بچائی اس نے نسل کی اور انسانیت کی جان بچائی اس کو اس لیے چھوڑ دو یہ قاتل ہے ہی نہیں اس کو اب اس لیے چھوڑ دو اس نے ایک کی جان بچائی اور مقتول کی دیت بیت المال سے دے دو اور اب مانو قرآن ہمارے ساتھ ہے ہم قرآن کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جس کے وجود پاس کی حالق سما کرے ہاں جی جس کے وجود پاس کی حالق سما کرے ست کے جوا ایسا عصیر کے سورہ کوسر دعا کرے اور لب کشا کبھی ہو تو زہرہ سنا کرے اور آرہ نبی کی جس سے خدا اطلاع کرے آئیسیوں میں میرے پیمبر کا جان ہے ایسا امام جس کی رہا ہے ایک منٹ دا قصیدہ میں اور پڑھ دا امام حسن علیہ السلام دا اور اس کو پہلے ایس کتاب دی گل کرنی یہ شرعی طورتیں میرے تے گل کرنی وہ آج یہ پہ چونکہ یہ تجارت نہیں ہے صرف عقیدت ہے اے ادارہ میں ناجل حسین دی اگلے سال دی ڈائری کی اتنی کوشش کردن سال پورا پہلے صفحے دے ادھے جناب عباس تھی ذریع ادھے جناب حبیب ابن مزار دی شریع یعنی انجہیں صفحہ کھولو تو زیارت کرلو اس تے گمی بھی ذریعہ دوسری عہب اکھلو اتنی زیارت کرلو ہو رکے چلو تو جناب مولا غازی مولا امام حسین علیہ السلام دا سونا گمبت بھی ہے اور اتنی سونا علم بھی ہے ادھے جو ماسومین علیہ مسلم دے تقریبا ساڑھے چار سو فرامین ہیں ادھے جو ہفتے دیا زیارت دیا دوامن دعای کو میں لدیسی کی ساتھ زیارت جامعہ زاکرین وائزین تا لیندین مجلسان لکھان واسطے تاریخ تو تو سان اس واسطے لو بھی جا کے مسلطے رکھ چھلو ایک تو امام حسین دا مال سمجھ گی ایک ہر روز ایک صفحہ پڑھ لو ایک فرمان تو ان مل جائے گا سارہ دن زین متر رہے گا بیٹا پڑے بیٹی پڑے گھردہ جو فرد پڑے رکھو مسلطے ان تاریخوں کو کمر دا رکھو صرف اگر لینا چاہو تو امام حسین دا مال سمجھ گی تان لینی ہے تجارت نہیں ہے تو اڑے پیسے امانت ادارے اگلے سال پھر چار سو روپے اس دا حدیع ہے چار سو روپے نال بکرے دا ادھا کلو گوشت ہی نہیں لبدا پار انہیں ایک دیرے گوشت نہ کھوے آئے نا آج مجلس سے تو یہ توفہ بچے ہیں انشاءاللہ تو سا پھر سال پورا دعا کرو گے اور اگلے سال پھر اس دیری دا انتصاق کرو گے اے جی اے تو ہائی بچ بان ایک منٹ دا کسیدہ پیشا گڑی وے کھلو منٹ دو بات نہیں لگنا میرے مولا حسین علیہ السلام تے پورا شباب ہے جوانی چہرے تے وجاہت جلالت اسمت شرافت سامنے مجمع سارے اپنے نہیں کوئی اپنے نال پر آئے نال دوست نال دشمن نال مومن نال منافق خوش ہو مانا لے ویچے سڑا نہ لے تو مولا حسین علیہ السلام ممبر طبعے کے اپنے اختیارات بیان فرما جیسے بندے نو سجاد شاہ جی اختیارات دا مانا نہیں آن دا اس میں نداد کی دینی ہے فال اختیارات دا سنا میں حسین بن علی اگر میں چامتہ دن نو رات کر دیما چامتہ مشرق نو مغرب اچھرا چامتہ زمین نو آسمان بنا ما چامتہ آسمان نو زمین بنا ما عربی دے لفتنوں میں تاریخ دے لفتنوں میری گردہ ناظر ہے تو آٹے میرے امام حسین فرمے دیں لَو شِتُو لَجْعَلْتُ الْعِرَاقُ شَامًا وَشَامًا عِرَاقًا اگر میں حسین بن علی شاما تو ملک شامنو ملک عراق بنا چھوڑا ملک عراق نو ملک شام بنا چھوڑا فرمے دیں جو چاما جی میں چاما جی تے چاما کر سکتا جو چاما جی میں چاما جی تے چاما کر سکتا فَقَامَ الْمُنَافِقِ جو ایک منافق کھڑا ہو گیا اٹھ کیا دیں تو ساہی ہو جیے گلنہ کر دے ہی رہن دے ہو تو ساہی ہو جیے دعوے کر دے رہن دے ہو سکے گلنہ دے دعوے کر دے رہن دے ہو مولا حسین دی زبان تو نکلے جملے سنا مولا دے تیور بدلے فرمے دے ان حضی اما تستوحینہ انتا قدی بینہ رشان نکل جائے یہاں دے تو دیش حرم نہیں آتی تو حرات ہوگے مردوں میں بیٹھی ہے اور مرانا لبدان بے میں نکل کے مران کی تھے جو جی واقتہ میرے ذہن میں ڈھیر آئی لیکن اس نے چھوڑ کے چونکہ بہت ماشاءاللہ حباب تشریف فرما اللہ زندگی دراز کرے زین ساجد دی اور شاہلہ اس نے اس نے کبھی کبھی زاکر بنائے نیکو سال زاکر بنائے سہب تقوی زاکر بنائے اور مجتہ ندین دی خدمت کرے مولا دے اس مشنو چھاری رکھے یہ توکہ شخصیت اتنی بڑی ہے بھاری بھرکم شخصیت جناد بارج کو جمل آکھنا شاید جڑے وڈا کو پھر بھی نہ دی شان تو گھٹو سیں میں تو بھئی صرف طالب علمہ تو اس نے میرا بڑا سونہ ساتھ تھی تھا بڑی مہربانی اگر کتاب لینڈ دی نیت کر لئی ہونے جس جس نے تھوڑے دروازے تھی یا نا پوسی جہ نیت نہیں کیتی تمہارے کسمت دی گا لے اللہ عزت بڑی دیتی آئی امت روایہ بڑھا ہے اللہ عزت بڑی دیتی اگر میں کیا کہیں یہ چھوٹا جا جملہ تو اندر سے ہے جن ایتے لکھو تو صبح دی نماز تو بعد مسلط ہے بے کے جتنا رومان واسطے دیل کردنے رو لو کہ اللہ پاک کا نیزت بڑی دیتی آئی امت روایہ بڑھا ہے ہیک یہ یاد کر لو ہیک جملہ غور بھی یاد کر لو صبح دی رومان واسطے کہ اس تمہارے دوی کوئی ظلم دی حاد ہے بابا جی کہ پاک سین بابے دی امت اچھ مدینہ دے شہار اچھ پردیس اچھ نہیں مدینہ دے شہار اچھ بابے دی امت اچھ تے بابے دے ٹر جان تو صرف پچانویں دن بعد سین دو پتر چھوڑ کے ٹری آئی عجیب قسمت سین دے دعا پتران دی ہیک دے جنازے تے تیر دوے دا تیران تے جنازے جی تے جنازے تے تیر آئی او آج تُسا چاہمین آئے بیٹھے ہو او دا ذکر تو او خوش قسمت کرسی جیڑا آخر تے پرسی تو تھوڑی منت کردان لیٹ بھی ہو جائے دیر بھی ہو جائے سلام کردان جنازے نو چھوڑ کے نہ ہو جائے میں کیا کیا بھلا قدی بھی نہ ہو جائے کدائی بھی نہ ہو جائے تو سمجھ ہر کس اندرس ہو جتے آخر تے تو ان پتہ لگے مجلس تے جاؤ پتہ لگے بھی آخر تے کوئی تابوت ہے آخر تے کوئی جنازے ہے آخر تے کوئی زیارت ہے پھر منت ہے بندے ٹور ویندے نکلنا رہے ویندی میری یہ گال بھی رہ گئی تو میں بڑھ میرا وستہ نجات وستہ ہے جتما ہو سکے بیٹھے رو جنازے نا سلام کر کے ویند جنازے نمودہ دیکھ کے ویند اور تُسا پچھو کیوں اس واسطے کے جنازے اندیر ہو ویندی یہ تے سجن جنازے چھوڑ کے ویندے نہیں تے جنازہ ہو جائے تھی یار شاہ جی ان جملے نے اپنے انداز پڑھے آئے جنازہ ہو جائے تھی یار بیرادی تے سجن ہم دن آئے ہوئے تے کوئی کالا سجن آکھے نے جنازہ چھو پہ میں کام بنجن آئی تے جنازہ پڑھ لما تے کبر تاہی موٹ دے لما تے مٹی پا لما تے گھار دے آدن حالے بھیڑن نس آئی کوئی آدن حالے دھی نس آئی کہ جنازے اے جنازے اندازہ پوری سارا کھنڈے ہوئے ہے کہ پور کھنڈے ہوئے ہیں دعا تُسا تاریخ پڑھ لو اندازے جنازے چاونہ لے ہن نہیں کوئی اس وقت یاد رکھنا پھر میں دو لفظ ہے کوئی دکھ جڑا میرے سامنے آ رہے پڑھنا ہیک دے جنازے تے تیر دوے دا تیرہ تے جنازے حالے دامی دا دیوں چڑیا بین کے بس لگ دا ہی بین دا ہیک دے جنازے تے تیر چھیک لیس دوے دے جنازے تے تیر چھیک کی نہیں سکی کیونکہ ہاتھ ہی آئیں کار کے بچ گئے چلو انہ دے اشارت میں یہ دوکھ پڑھ لینا کھلوٹے اوٹ تو لے آئیے تے بد دے ہتھانا لے آئیے تے آگے یہ مکتہ لے چھیک اے سجدہ کبھے بیک کے نا چھوٹی بینڈ ہوا دیے لب تھا تا ہی تھا ہی آئیے نماز تا ہی تھے بڑی آس سجدہ تا ہی تھے کی تاس ہون بھرا نظر نہیں آنڈا چھوٹی ہے دی آئے جیڑا پتھران دا ٹیرے نا اے جیڑا تُٹے ہوئے تیرہ دے تلواراں دا ہاتھ آلے تا ہی بھئی آئیتھے بد دو یعنی آئیتھے اگر کوئی سننی بھرا پر سنن دا تو ضرور سننے اگر سارے اہل سنن دا بھرا وان دس سے بھرا ہاتھ تھا نا ایتھے بد دوئے یہ تا بے انصافی دی ہاتھنا جو بھرا بھی نو مارے منجن درسیاں بھینہ پا میں اے لے آئیے بھائی جان اینج ویک کیا دیئے چھوٹی لتھا تا ہی تھا ہی آئی لتھا تا ہی تھا ہی چھوٹی ہے دی آئے جیڑا پتھران دا ٹیرے نا میرا دل بندہ میرا حسین ہی تھا ہی سننی مورک لکھتا ہے سننی بھینہ جگتو وکھریاں بھرا جگتو وکھرا سمجھ آگئی نے بھرا آئیتے بھین گیاں بھبا جی اینج کر کے پتھر ٹاونے شروع کی تا سیر پتھر نا وی ترٹوے تیر بھی آن ترٹویں تلوارا بھی آن آئے جاں گاں زخمی ہو دیاں گیاں نے پرواہ نینے کی تی جڑا ہے شیعہ تے آیا آج اٹھاوی سفر دی مجلس تے او دا دیل رومن تی ہوئے تے جملہ ضرور سننے سننی مورک لکھ دے بھینہ لاش پر آمد کی تی تا لاش شاید نو ہشیائیں تک سی سجے دیا پس لیاں کھبے ٹور گئیاں کھبے دیاں سجے ٹور گئیاں سینے دی ہڈیاں کانڈ دے نال لگ گئیاں تے بھینہ ویک کی بھرا دی حالت اے اللہم تے میرا آتی نے سننے مورک لکھ دا فَلَطَمْ نَوَجُوَهُنَّا اے جی میں میں بیٹھا ماتم کرے نا نا اینج کر کے بھینہ بدیاں ہتھا نال بھرا دا ماتم شروع چکیتا بندے ساڑے کھولو ماتم دا ثبوت مگدین بھینہ دے بدیاں تے بھرا دی لاش دے ٹکڑے ویک کے اینج کر کے ماتم کیتا تے اتنا ماتم کیتا اتنا او سے لے تے ماتم روکے آنے جتنے تے ہاتھ اتو کھول کے آئی تھے نہیں اے یاد رکو اتے ہاتھ بددہی سے واسطے آنے کہ اجڑیاں ماتم کر دیا بھئے ماتم نہ کر سکیں انہا ماتم روکے مڑوی کوئی نہیں مڑ سیر مار دیا نہیں ہون بھینڈ کیتی ہیں بھرا نہ لگلنا ایک گل تو انتا سے نہیں ایک بھینڈ پڑھنا بس اے انہا اشارہ کیتا تھا میں جملہ آکھ لیا نا دی دوالہ بھرا دیکھ پاس ہے نال بے کہا دی حسین بھینڈ ترہی سوال کر دی ہے ہی اے نا راسو کا سارکن گئے ہی اے نا لباسو کا لباس کن گئے ہی اے نا خاتموں کا بہن مرونی ہیک کھات دیاں انگلیاں چاہ رہے نہیں مندری دے نال سونی انگل کون لے گئے ہی اس مجمع جڑے سید بیٹھیں سید تو انہا اپنے خون دی قسم بسم اللہ جی تو انہا اپنے خون دی قسم اگلا جملہ زائیہ نہ کر پہ بھی ہے نہیں تا پریشان ہو سو بہنہ کے سار کن گئے ہی لباس کن گئے ہی مندری کن گئے ہی غریب دیاں کٹیو جو رکھا جو آزائی تین ترہی سوال پوچھیں مہی کو پوچھنا اے نا رداؤ کے دا سو میری پردے دار بہن تیری جادر کن گئی بہنہ بھراوان دیا اللہ شاہ دینیاں دیاں بہنہ بھراوان دیاں بہنہ بھراوان دیاں بہنہ بھراوان دیاں حسین اے جملے میں توڑے وستے آکھوں چونکہ ہونہ یہ ہو توڑے وستے آکھوں تو ساں میربانی کرے جی پترہ رنہ کا رج رنڈ سے تے انشاءاللہ رنگ لگ دے وے سن اے جاں دی حسین مدینہ تو لے کے کربلاتے میں تے نال رہی ہیں تے نانے تے مادی قبر چھوڑی میں نال چھوڑی تے ہیک دی رنڈی چھوڑی میں دو چھوڑی فرق سمی دے وے تو ہیک نو لائے کے کئی ویری ملے ہوں میریاں طور طور وے دیا رہی ہیں میں ملی بھی نہیں تو مکہ آئے میں تیرے نال رہی ہیں تو کربلہ آئے میں تیرے نال رہی ہیں تیرے ستمی تو باڑی بند ہویا میں چھے ملہ چھوڑ دیتا بابا جی جملے تو تو آڈی خدمت جہ دیا ادھی حسین دامی چڑی تیرے باگ تے لوٹی پھائی تیرے مہمان طور اے او میرے بھی مہمانان مہمانان بھینڈ بھرا دے سا جے ادھی تیرے بھرا طور اے تے میرے بھی طور اے ادھی موڑی فرق ہے تیرے اٹھ بھرا طور اے میرے نو طور اے تو ان سارے ان سمجھ کیوں نہیں آئی تیرے اٹھ بھرا میرے نو طور اے تیرے دیلتے اٹھا بھرا مہمان دا دخمیں میرے دیلتے نو بھرا مہمان دا میرا نامہ توں ہی تہیے نا اچھا تیرے پوتر طور اے میرے بھی طور اے موڑی فرق تیرا سجاد باقی تو میں جھولی چھنڈی کھڑی ہوں بجرے سید بیٹھے ہو بالخصوص اگلے دو جملے اچھے دکھیا ہے جملے بڑے دکھے ہیں نبی بیدی ایک فرق اور بھی ہے حسین تو جب مرت ہے مقابلہ مرتنہ لے میں ہاں زہر آدھی دی دے مقابلہ شام دے بی غیرت تو زب مرت مرت ہے مقابلہ مرتنہ لے میں ہاں زہر آدھی دی مقابلہ شام دے بی غیرت لگنہ لے یہ تعلیہ سنیں تیرے اگلے جملے سن لے آن دی اeni حسین ایک فرق اور بھی ہے تیری ساری فوج دے ہاتھ کھل لے تیرے غازی دے ہاتھ کھلے تیرے اکبر دے ہاتھ کھلے تیرے قاسم دے ہاتھ کھلے آئے ویکلہ میریاں ساریاں دے ہاتھ بچ گئنے میری بیڑھاں دے ہاتھ بچ گئنے برجائیاں دے بچ گئنے آئے ویکلہ چون سالاندی دے ہاتھ دے تیرے بچ گئنے بس بھراک گل پچی بیند دواب دیتا کٹیہ رکھا چوازی پھینڈ میں کل ہوکا مارے ہاں ساری رات میری لاش لٹین دی رہی ہے کوئی میرا ماما لٹ گئے کوئی میری ابان لٹ گئے کوئی میرا کمر بند کھلے اندر آئے گئے کوئی میری مندری دنال میری انگل کٹ کلے گئے رات میری لاش دنال رسول بھی آئے بابا علی بھی آئے امہ بطول بھی آئی گئے امہ اتھ بے کتنے سد دی رہی ہے آہ پترہ بھرامہ دے مکان جھلوان ہاں آدھ دی بھائیوال کل نو آئی آج جائیے بھرا دی لاش دیاں ٹکڑے دے نال بے گئے چار مصرین تہین بڑے دکھی جس لکھین اگر زندہ ہے تو اللہ دی زندگی دراز کرے ٹر گئے تو دی نجات واسطے کافی ہے اوہ دکھی اتنے نبھامے تو انہی یاد بھی ہوں میں نا تاہم ہی اوستے بابا جی ازادار تڑپ دے سمجھ گئے جو بھرا کے پوچھیا بیٹا کے پوچھیا کل نو آئی پھر سارے آنکھ لو تاں میں آنکھ ساں کل نو آئی بھرا دی ٹکڑے اندھے نال بے گئی تے رو گیا دیئے ناراض نا تھی اٹھی بھین گمل اے او لفظ ہے جڑا ہر بھینہ دیئے جڑی بھرا دے میتے چھرکی آئے جڑی چھرکی آئے نا تے موڑ جنادہ کو تیار پہ ہوئے موڑ پاس سے نلبے کے دی اٹھی میں ہون اپنیاں بین ہون آئیے ہون میں ڈال گلان کار توڑا آنسو آئے نا ہے توڑا نصیب آدھی ان ناراض نا تھی اٹھی بین گمل ہی جتھ جتھ چاندہ را دا جے مرزی نال میں آون ہون دا کال آن دی پیو سغرہ دا مجبوری کے ڈیے تیرے قاتلہ ہون پوچھ کے آئیاں بینہ ماروے دیا نے بھی راما دے کاتلہ آن بھولے دیا آدھی ان تیرے قاتلہ دوں ہون پوچھ کے آئیاں نہیں ملیا وقت زیادہ تینوں کا فان پوین دی پر دیکھتا سہی کے بچے اوڑ دی آخر جملہ تے جازات کتا میں کھنو بندے جنادیاں چھوٹیاں دیاں سیاد وڑی زندگی ہوئے ادھا وین پڑھنا ہے کول کھلوتی ہے جناب سکینہ اس تو اندکیڑا مسائبے چم سالہ دی سیادہ دیتے ہاتھ وے جرسیاں اے پینڈ بھیرا آپ پا دے دکھان دیاں پہ کر دیاں بچیاں دے دل بڑے ناہ کون دےنا اللہ جانے جناب سکینہ کیوے چاچے غازی دا خیال آئے اتھائیں کھلو کے بدے ہاتھ چاچے دی لاؤش در و تھا کے اے ڈا دکھی وین کی تا شہیدہ نیلہ شاکام گیاں چاچے ناہ ساتھ مار گیا دیئے آنیندر گئی آسہ اُجڑ گئی آنیندر گئی آسہ اُجڑ گئی تیرے آس رہتے دوریاں سے سارے چھوڑ گے دور گے رو رو کے گھڑیاں دیئے آنے اندر گئی اللہ علانت اللہ ہے